آپ کہتے ہیں وہ بچے کی ماں ہے میں اس سے اپنے احسن کو دور نہ کروں کیا ہوگیا بیٹا اتنا نراز کیوں ہو رہے ہو کب سے میں اسے فون کر رہا ہوں اور وہ ہے کہ میرا فون ریسیو ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر وہ خود کو افلاتون سمجھتی ہے تو پھر مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے کوٹ جانا منظور ہے رکھو رکھو میں اس کی امی کو فون کرتی ان کو پتا ہوگا وہ کہاں ہیں اچھا ہوا وقار تو مجھے یہی مل گئے میں تم سے ملنا چاہی تھی مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے جو جی پھپو حکم کریں کیا کام تھی کام کیا ہوگا آج کل میری شکایتیں لگانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں دیکھا یہ انداز ہے آپ کی بیٹی کا جب آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں تو سوچیں میرے ساتھ کیا کرتی ہوگی امہ آپ یہ سب چھوڑے اور پلیز فون ملے تم نے بہت اچھا کیا بیسے بھی آج مجھے امی کے پاس رکھنا تھا مجھے کون فون کرے گسو ورسا یہ تو تمہاری ساس کا فون ہے مگر آنٹی ماما آپ کو کیوں فون کر رہی ہیں آپ اٹھائیں تو فون اسلام علیکم میں وقار کی ماں پول رہی ہوں آپ کو ایمن اور ورسا کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں وقار بڑی دیر سے انہوں نے کال کر رہا ہے لیکن وہ اپنا فون نے ریسیف کر رہی آپ پریشان مت ہوئیے دونوں یہی پہ ہیں اور احسن بھی یہی ہے اچھا اچھا ایمن مجھ تو پتا ہی نہیں چلا وقار کی اتنے ساری مسکوز آئی بھی ہیں جس وقت آپ کا فرمان سے جھگڑا ہو رہا تھا میرے خیال سے بھائی نے اس وقت آپ کو کالز کی ہیں اور مجھے اس وقت کی ہوں گی جب میں راستے میں تھی اور میرا تو فون سائلنٹ پہ تھا مجھے تو پتا ہی نہیں چلا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنے ساری قوز کیوں گی ہے وقار نے وہ احسن سے ملنے اور اس کے لئے کچھ چیزیں لے کر آنا چاہتے تھے آپ تو کہہ رہتی وہ اپنی امی کے گھر سے واپس آگئی لیکن یہ تو وہی موجود ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایمن اس کی ملازمہ کیوں بنی ہوئی ہے اگر ایسا کو بچہ رکھنا ہے تو رکھیں شوق سے مگر ایمن کو کیوں زبہ دستی رکھا ہوا ہے بھابی جان آپ ایمن کی شادی کیوں نہیں کر دیتی شادی کی عمر ہو چکی ہے اس کی اور پھر سٹیڈی بھی کمپلیٹ ہے ہس اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا چلو زوبی تو میرے ساتھ ہم احسن کو لینے جائیں رکھ جو بیٹا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا اس ماسوم بچے کو اس گھر میں سنبھالے گا کون میں سنبھالوں گی اور کون سنبھالے گا میں بنوں گی اس کی ماں یہ کیا کہہ رہی ہو تم تم نے تو کہا تھا ماسوم بچہ تم نہیں سنبھال سکتی چھوٹے بچے سنبھالا تمہارے بس کا کام نہیں ہے تمہاری آزادی کو خطرہ لاحق ہے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم اس کو سنبھالوگی یہ کیا کہہ رہی ہو کیا ہو گیا ماما کچھ بھی بولے جا رہی ہیں میں نے ایسا کب کہا اچھا تو یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہوگا شاید کہ یہ خود میرے پاس آئی اور اس نے یہ سب مجھ سے بولا کیا ایسا چھو بی نہیں وکار میں تو دیکھو بیٹا میں اس کی ماں ہوں اگر زد میں آ کر اور تم اپنا بچہ اس کے حوالے کر دوگے تو تم نے سوچا کیا ہوگا اس ماسوم بچے کے ساتھ کیا ہوگا وہ میری نگرانی میں ہوگا اور سب اچھا ہوگا تم نے کہہ دیا اور سب اچھا ہو گیا پیٹے بچے ہم نے بھی پالے ہیں ہمارا بھی تجربہ ہے بچے اتنی آسانی سے نہیں پلتے انہیں بقاعدہ ماں کی مامتہ اور حفاظت چاہیے ہوتی ہے جو کہ بچے کو اس کی ماں ہی دے سکتی ہے خدوانہ خاصتہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کچھ ہو گیا تو کون زمہ دار ہوگا اور بچے کی پربرش میں رتی برابر بھی خفلت ہو چاہیے تو خدوانہ خاصتہ بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں توبہ کرو مسارت جو موں میں آیا بولی چلی چاہ رہی ہو میرا کہنا آپ کو اتنا برا لگا بھابی جان ذرا سوچئے آپ اگر خدوانہ خاصتہ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو کون زمہ دار ہی لے گا زوبی چاہیے بکار تم صحیح کہہ رہی ہو مسارت لیکن میں کیسے سمجھاؤں اس کو پتہ نہیں کیا خوش فہمی ہوگی ہے کہ زوبی جو ہے اس کے بچے کی ماں بن سکتی ہے ہرگز نہیں بھابی چان ورسہ اس بچے کی ماں ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں بچے کا اپنی ماں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے مسارت ٹھیک کہہ رہی ہے تم بچے کو کس کے حوالے کرنے لگے ہو زوبی جسے اپنی ازادی کی زیادہ فکر ہے بجائے بچے کی یا ورسہ کو بیٹے اپنی ماں کی بات دھنڈے دلو دماغ سے سوچو چھوڑ دو یہ ست آپ لوگ میری بات سمجھ ہی نہیں لیں میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا بچوں والی باتیں مت کرو تم اپنے بچے سے محبت کام اور دشمنی زیادہ کر رہے ہو بیٹا تم جب بھی اسے ملنا چاہو گے تم مجھے بتاؤ میں اسے یہاں لے آنگی نائی نائی ٹراسٹر کر دیدھے پیسے کیوں تمہیں نہیں ملے ٹیلو آرے کیا کری ہو دکھنی رہا تھا فون پہ بات کر رہا تھا بات بے بات کر لی رہا آرے میں کئی دنوں سے تجھے گھنٹوں فون کے ساتھ چپکا وہ دیکھ رہی آ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے اتھارٹی گیٹر ان دونوں ماں بیٹیوں کو دکھایا تو کیا کہا انہوں نے فاتما کا تو دل چاہ رہا ہوگا کہ تمہارا موں نوشنے ہاں ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی مگر بگر کیا کچھ فوٹو موں سے بولو اممہ ورزہ کو جو میں نے آج روپ دیکھا میں بھی دیکھ کے در گیا تھا ٹیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ فرمان یہ درنے کا وقت نہیں ہے پھل کھانے کا وقت کیونکہ جو در گیا وہ مر گیا کیوں کیا کہہ رہی تھی آرے کیا کہہ گی یہ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ اس لیٹر کو نہیں مانتی میں نے بھی بول دیا کہ زیادہ چونچاوڑا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے تم دنے ماں بیٹیو کو نا گھر سنیگاری کے باہر کھڑا گھروں گا کیا یہ تو تمہیں بڑی بیوک اممہ بات کر دی کیا مطلب مطلب ابھی کام کچھا ہے اور کچھے کام کو مٹا دینا نا آسان ہوتا ہے اچھا اور پکے کام سے کیا مراد ہے اممہ تمہاری ارے بھئی چوری کر براہ تم کا لیکن اصل کاغذات اپنے کاغمے کر بعد میں دھونست ہم کیا دیتے رہنا بات تو بڑی پتے کی کیا اممہ تمہاری آخر تیری ماں ہوں گنیا دیکھی ہے میں نے ہاں تو اب آپ کیا یہی رہنا چاہتی ہیں اپنی اممی کے پاس اس وقت تو مجھے یہی ٹھیک لگ رہے بھابی تب تو بھائی احسن کو بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے اور مجھے بھی یہاں اتنے دن رہنے کی اجازت نہیں ملے گی چاہاں نہیں گے